او رمضان ماثم مرسی او رمضان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ رمضان میں انشاءاللہ یہ روزانہ کے اعتبار سے کلپس بروڈکاست کریں گے جس میں کوئی نہ کوئی رمضان سے متعلق نصیحت اور اس کے علاوہ عوام الناز کے لیے کوئی ایک مسئلہ جو رمضان سے متعلق ہو روزان سے متعلق ہو انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم روزانہ اس کو بروڈکاست کریں گے تو آج کی اس مجلس کے اندر میں روزوں کی فرضیت کے بارے میں اور روزہ جو قرآن کے اندر جس میں ذکر ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا اللہ تعالی نے سورة البقرہ کے اندر فرمایا بعد عوضو اللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا کتبوا علیکم السیام کہ اے ایمان والو تم پھر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تا کہ تم تقوے والے بن جاؤ یہاں پہ اللہ تعالی نے روزوں کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ روزے دیئے کیوں ہیں تمہیں رمضان آتا کیوں ہیں رمضان اس لیے آتا ہے تا کہ تم تقوے والے بن جاؤ تقوے کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کسی چیز سے رکھ جانا اور شریعت کی اسطلاع کے اندر گناہوں سے رکھنے کو تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالی کی نافرمانی سے رکھنے کو تقویٰ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی سے رکھنے کو تقویٰ کہتے ہیں تو روزوں کا مقصد کہ تقوے والے بن جاؤ اللہ تعالی نے ہم سب کو ایک نفس دیا ہے نفس میں اللہ تعالی نے خواہشات رکھ دی ہمارا نفس چاہتا ہے کہ خواہشات کو پورا کیا جائیں لیکن اللہ تعالی نے شریعت میں ہمارے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کی حد حدود بتا دیں لیمٹس بتا دیں کہ تم خواہشات پوری کر سکتے ہو لیکن یہ اس کی لیمٹ ہے کھا سکتے ہو لیکن یہ دو چار چیزیں نہیں کھا سکتے پی سکتے ہو لیکن شراب نہیں پی سکتے مثال کے طور پر نکاح کر سکتے ہو لیکن غلط طریقے سے اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتے بغیرہ تو خواہشات کو پوری کرنے کی اللہ تعالی نے لیمٹس بتائی ہیں تم مال کما سکتے ہو لیکن حرام نہیں کما سکتے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے عزت ایک ایک جائز مطالبہ ہے ایک جائز خواہش ہے لیکن فورس فولی نہیں کسی پہ تشدد کر کے نہیں زبردستی نہیں تو ہر خواہش کی ایک لیمٹ ہے خواہش جب لیمٹ سے باہر نکلتی ہے جب حدود سے باہر نکلتی ہے تو وہ اللہ تعالی کی نافرمانی ہے اللہ تعالی کی نافرمانی اللہ تعالی کی رحمت کو روکتی ہے اور اپنی خواہشات کو حدود کے اندر رکھنا لیمٹس کے اندر رکھنا یعنی گناہوں سے بچنا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں یہی روزے کا مقصد بیان فرمایا کہ تقویٰ والے بن جاؤ ایک تو ہمارا نفس ہے اس کے علاوہ اللہ تعالی نے ہمیں روح دی ہے جو انسان کی بنیاد ہیں اصل میں تو انسان روح ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالی اس جسم کے اندر روح ڈالتے ہیں فرشتوں کو بھیج کے روح ڈالتے ہیں تب وہ بچہ انسان بنتا ہے تو اصل میں انسان روح ہے اگر روح انسان کے نفس پر غالب ہو تو انسان انسان ہوتا ہے لیکن اگر نفس روح پر غالب آ جائے تو پھر انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے تب وہ جان مربن جاتا ہے جب وہ جیسے بھی چاہتا ہے اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے تو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ روح انسان کے نفس پر غالب رہے اس کے لئے ایک ٹریننگ کے ضرورت ہوتی ہے یہ بائی ڈیفورٹ نہیں آتی ہے کوشش کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور رمضان کو اللہ تعالی نے ڈیزائن ایسے کیا ہے ایسے بنایا ہے کہ انسان کی روح غالب آتی ہے انسان کا نفس مغلوب ہوتا ہے اگر رمضان کو ٹھیک طریقے سے گزارا جائے تو روح کو مضبوط کرنے کے لئے نماز تلاوت قرآن اللہ تعالی کی راستے میں خرچ کرنا دوسروں کا خیال کرنا دوسروں پر خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ اس تمام نیک کام وہ روح کی غزائیں تو جب انسان رمضان میں ایکسٹرا نماز پڑتا ہے تراوی پڑتا ہے بیس رکعت کی تراوی ایکسٹرا نماز اللہ نے دے دی زائد نماز خرچ کرنے کا زیادہ دل چاہتا ہے تلاوت قرآن پاک روزانہ انسان کرتا ہے وغیرہ تو انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے اور کھانا پینا کم کر دیتا ہے انسان باقی خواہشات کو کم کر دیتا ہے تو نفس مغلوب ہو جاتا ہے اور اگر رمضان کو ٹھیک طریقے سے گزارا جائے کوشش کر کے انسان گناہ نہ کرے نظر کابو کرے زبان کابو کرے تو انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک انسان تقویے والا بن جاتا ہے اور یہی اس رمضان کا مقصد ہے پلیز انشاءاللہ اس رمضان میں ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم تقویے والے بن جائیں تاکہ اللہ تعالی کی رحمت کو متوجہ کرنے والے ہم لوگ بن جائیں انشاءاللہ یہ عظم کر کے اس مہینے کے اندر ہم سب نے داخل ہونا کچھ مسائل میں سے جو عوام کو لوگوں کو نہیں معلوم سب سے پہلی چیز کہ روزہ یا کوئی بھی عبادت وہ نیت کے بغیر نامکمل ہوتی ہے نیت ہر عبادت کے لئے لازم ہے لیکن نیت زبان کا کام نہیں ہے نیت اصل میں دل کا کام ہے نیت دل میں ہوتی ہے ہمارے اکابرین نے ہمارے علماء نے ہمیں زبان سے نیت کرنا سکھایا ہے نماز میں بھی روزے میں بھی لیکن اس کا مقصد صرف استہزار ہوتا ہے کہ انسان غفلت میں نہ رہے زبان سے جب کہہ دے گا تو دل میں بھی اس کا استہزار ہوگا کیونکہ نیت ضروری ہے رمضان کے روزے کی نیت زوال سے پہلے پہلے کی جا سکتی ہے مڈے سے پہلے پہلے کی جا سکتی ہے اگر مثال کے طور پر کوئی شخص سوتا رہ گیا اور اس کی آنکھ کھلتی ہے جبکہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے تو ابھی بھی نیت کی جا سکتی ہے آج کے روزے کی آئیڈیل تو یہ ہے کہ انسان فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کرے کیونکہ روزہ شروع ہوتا ہے فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر اور ختم ہوتا ہے مغرب پر جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے اور جب سورج ڈھوک جاتا ہے جب مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے وہاں تک روزہ رہتا ہے تو آئیڈیل یہ ہے کہ اس سے پہلے نیت کریں فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کریں فجر کے وقت سے پہلے پہلے ابھی پچھلا دن ہے اور فجر جب شروع ہوگی تو اگلا دن شروع ہوگا اس لئے آپ نے یہ نیت اکثر پڑھی ہوگی وَبِسَوْ مِنْ غَدٍ نَوَئِتُ من شہرِ رمضان کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں رمضان کے مہینے کی تو کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ کل کے روزے کا کیا مطلب ہے میں تو صبح نیت کر رہا ہوں تو کل کا روزہ اس لئے کیونکہ اگلا دن ابھی شروع نہیں ہوا اگلا دن شروع ہوگا جب فجر شروع ہوگی تو اس لئے ہم لوگ فجر سے پہلے چونکہ نیت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کل کے روزے کی نیت لیکن یہ تو زبان کے الفاظ ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں دل میں نیت ہو تو یہ کافی ہے زبان سے کوئی کہہ دے تو بہت اچھی بات ہے لیکن نیت انسان کر سکتا ہے بحالت مجبوری زبان سے پہلے پہلے یعنی کہ جب سورج بالکل اوپر پہنچ جائیں سورج جب دلو ہوتا ہے پھر اوپر پہنچتا ہے پھر تو غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جب سورج اوپر پہنچ جائیں اس سے پہلے پہلے اگر کوئی نیت کر لے تو اس دن کا روزے کی نیت ٹھیک ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ صبح جلدی اٹھیں کچھ تحجد پڑھ لیں کچھ دعا مانگ لیں سہری کر لیں اور انشاءاللہ نیت کے ساتھ روزہ شروع کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ روزہ شروع ہے موسیقی